ہم آپ کو آزمین حاج سے ملاقات کرواتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سی مشکلات ہیں تو جو آزمین حاج پاکستان سے آ رہے ہیں انہیں کیا کیا چیزیں سمان پاکستان سے لے آئیں نہیں تو یہاں پہ ہر چیز مہنگی ہے جی اسلام علیکم جی آپ کا نام منصور الحق اور پاک پتن پاک پتن سے آئے ہیں بھائی جان کیا بھائی جان یہاں پہ پرابلم بان رہی ہیں پرابلم جو یہاں مین پرابلم ہے مطلب کوئی جھوٹا اگر آپ نے لینا ہے سستے سے سستہ بھی جو ہمارے ادھائی سو کا ملتا ہے یہ دیکھیں یہ بھائی جان کی جھوٹا ہے یہ پچیس ریال کا ہے تو آپ حساب لگائیں کہ یہ کتنا مہنگا جھوٹا ہے اس کے علاوہ پہلے ہم کہتے تھے کہ مشکل ہے سب چیزیں ادھائی سے مل جاتی ہیں مل تو جاتی ہیں لیکن جب آپ ریوائی کرتے ہیں پیسوں کو تو پھر دل کرتا ہم تو آگئے ہیں لیکن آپ لوگوں سے دخواست ہے کہ آپ لوگوں کو ایک نصیحت ہی کر رہے ہیں فائدہ کر رہے ہیں کہ آپ جو چھوٹے لوک ہوتے ہیں وہ بھی ایکسٹر ساتھ لے کے آئیں یہ چپلز تین چار پانچ یہ ایک پچیس کی آئی ہے کہ ادھائ سے پچیس کی آپ سوچے کتنی آ جائے گی تو اس حساب سے اتنی ہی لے کے آئیں کیونکہ ادھر گم تو نہیں ہوتی ہیں لیکن پہن جاتی ہیں تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کیش ہے آپ بسکٹ بادام چنے بھونے ہوئے یہ ضرور لے کے آئیں اور دودھ دودھ ادھر بہت مہنگا ہے مل ساری چیزیں جاتی ہیں لیکن جب ہم پاکستانی رپوں سے ڈیوائیڈ کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مہنگا کام ہے اس لیے ہم تو آگے ہیں یہ دوسرے جو پاکستان سے حجاز اکرام آ رہے ہیں ان کی فائدے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں ان کا اپنا چینل ہے وائڈ وائز تو ماشاءاللہ یہ ادھر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس سے بہت فائدہ بھی لوگوں کو ہو رہا ہے تو آپ سے دوبارہ تفاصل کروں گا کہ یہ چیزیں کھانے پینے کے شاہر چپل یہ ضرور آپ نے اپنے ساتھ لے کے آنے دیکھیں جی یہاں ایک دودھ لیٹر جو ہے وہ کتنے ریال کا مل رہا ہے بھائی تیرہ سو چودہ سو ریال کا بن جاتا اور سوری چودہ سو پاکستانی رپوں کا بن جاتا ہے بن جاتا ہے اس لیے سوکا دودھ ایوری ڈے پاکستان سے لے آئیں وہ بلکل پاکستان سے لانا چاہیے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے تین چار کلو کے پیکٹ کلو کلو چار لے آئیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے یہ ساتھ بلکل لانا چاہیے اور یہ دسکر بھی لانے چاہیے ہو سکے تو یہ دبروٹی جیم یہ ضرور ساتھ ملانے سے کوئی دکت نہیں ہے ائرپورٹ پر روکتے نہیں ہیں پہلے ہم سوچتے ہیں شاید روپیر دیتے ہیں فیزے نکال دیتے ہیں لیکن کھانے پینے کے اشیاء وہ نہیں نکالتے ہیں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو ضرور لے کے آنی چاہیے اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے جی دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ سمان جو بھی آپ خرید دیں گے وہ ریالوں میں بہت مہنگا پار رہا ہے ایک چائے کا کپ چار ریال کا یہاں پہ دے رہے ہیں چار ریال کا مطلب آپ دیکھ لیں ایک ریال پاکستانی اسی روپیز کا ہے تو یہاں پہ آپ سمجھ لیں چار چار سو روپے کا ایک کپ مل رہا ہے اسلام علیکم جی ناظرین صبح صبح بتا چلا کہ میرے بیگ کا جو ہے نا وہ طالع کی چابی گم ہو گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی سروس یہ سپیشل جناب جو آئے ہیں یہ بہت نیم ہے اتنا مضبوط تو طالع ہے نہیں لیکن چلے ناظرین لگتا چینہ کا ہوگا کیا ہوں چاچا 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 تالہ صبح صبح چابی کو آ بیٹھے ان کی کریے براسو یہی حالہ جو بات میں اس آدمی کو دوس کو لایا یہ دوس تالہ کو خوب ہاں یہ دیکھیں جی چاچا جی انہیں بندہ لاب لیا اندھا جائے تھے وہ ماشاءاللہ انچے ڈانہ بیگ دے تالہ تالہ اس کا کھاٹ کھاٹ کھانڈ اس کو آخر بیٹھ کی اشیاء کری کی شاعن کو لینی ہے لینی ہے اس لئے اس کا حال وقتی طور پر یہی ہے اس کے تالے کو جو ہے وہ کھاٹ کھولا جائے یہ دیکھیں ناظرین دوس میں دیننا آیا تالہ کیا ہوا بات ہے یہ دیکھیں جی جدید کٹر شٹر رکھے ہیں انہوں نے کہ آزمین نے آج کو اگر کچابی گم ہو جائے تو انہیں کسی قسم کی پرابلم نہ واہ کیا بات ہے جی ادھر بھائی کیا نام ہے نسیم بھائی نسیم بھائی کہاں سے برما سے برما سے آئے ہیں یہ دیکھیں جی کیسی بات ہے پریشان تھے ہم خوبا سے کپڑوں کی وجہ سے یہ نسیم بھائی برما سے ہیں اور یہ آئے ہیں انہوں نے پانچ منٹ میں طالع کار دیا نسیم بھائی اللہ حافظ ہمارے ایک اور دوست ہیں جناب ان کی پچا بھی گم ہو گئی ہے وہ بھی جو ہے نا طالع جو ان کو بھی توڑنا پڑے گا یہ بھی کافی آزمینیں حاج ہیں جن کے جو ہے نچابی گم ہو جاتی ہے پھر ان کو طالع تھوڑنا پڑتا ہے اس لیے جو بھی آزمینیں حاج آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو بیگ ہیں ان کی چابیوں کا خاص خیار رکھیں ورنہ کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں پھر بعد میں یہ جناب نو سول دے یہ جی ایک ہمارے دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں نا ان کے حوالے سے بھی یہ بتا رہے ہیں یہ یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر کوئی سوٹ کلانا یہاں پہ نہیں چلتا آپ کا چارجر چلے گا یہاں پہ گیارہ ریال بھی چلتا ہے گیارہ ریال گیارہ ریال میں دیکھ لیں جی ہاں جی جو جو مشکلات ہمیں آ رہی ہیں تو وہ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آزمین حج آ رہے ہیں نا پاکستان سے یا دیگر ممالک سے انہیں چاہیے کہ یہ چارجر جنگ اور خاص کا جو اپنے وہ سمان لارہے ہیں ان کی جو چاپی ہیں وہ سبال کے رکھیں ورنہ یہاں پہ آ کے ان کو تالے بڑی مشکل سے تڑوانے پڑیں گے تو آپ کی جتنی بھی مشکلات یہاں پہ ہمیں آ رہی ہیں وہ ہم اپنے جو آزمین حج آ رہے ہیں پوری دنیا سے ہم ہر ایک ایک پل کی جو یہاں کی پرابلم ہے جو یہاں کے رستے ہیں کہ کس طرح آزمین حجینے جانا ہے خاص کار پاکستان سے جو آ رہے ہیں ان کے لئے ہم پوری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ جب وہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو انہیں وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جب بھی وہ پہنچے کس طرح انہوں نے کس گیٹ سے جانا ہے روزہ رسول میں کس گیٹ سے مسجد نبی کے سہر میں جانا ہے ساری چیزیں ہم نے جو ہے نا اس میں ڈاؤنلوڈ کر دی ہیں تو اسی طرح اب ہم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ ناظرین یہاں پہ بھی ہم جو ہے نا آزمین حج جو آ رہے ہیں ان کے سولیات کے لئے یہاں پہ جو بسیں چلائی جا رہے ہیں عزیزیہ سے تو ان کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہاں سے ہٹل سے نکل کر بسوں میں ہم نے کس طرح جانا ہے اور کون سی بس کون سی نمبر کی یہاں سے جائے گی اور کہاں پہ وہ اتاریں گے وہ غزوہ کا کوئی سٹارب اتاریں گے وہاں سے آپ نے مروہ کی طرف جانا ہے مروہ سے پھر انہوں میں آپ نے جانا ہے تو ناظرین ہم ہر ایک جو ویڈیو ہیں جو یہاں پہ آزمین حاج کو پرابلم آ رہے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز ویڈیو بنا رہے ہیں اور جب آپ نے توافے کعبہ کر لینا ہے نفل پاڑ لینے ہے پھر مروہ کر لینا ہے صحیح کر رہے ہیں مروہ کے مقام پہ تو وہاں سے پھر سابسہ زیادہ آزمین آ جا رہے ہیں ان کو پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ بھائی جانا سی ٹیلے کی تو کرانی ہے تو وہ بھی ہم نے ان کو جو آنا بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ نے جا گئی ہے یہ ٹینڈ کروانی ہے ٹینڈ بھی پائی جانا پانچ ریال چھوی ہو جانتی چھے دس ریال چھوی ہو جانتی چھے تو چلو کوئی گال نہیں جتے اینا خرچہ ہوتے ہیں ٹینڈ جنی دیر تا کمرا مکمل چھے ٹینڈ نہ ہوئی تو پھر مکمل تھی نہیں ہونا تو انہیں دے وال کٹن دی کےڑی ضرورت ہے جدو اللہ تعالی نے اٹھا بڑھا شرف دیتا ہوئے پھر پوری ٹینڈی کروانی چاہیے دیتا آگے دے فائدے بھی بڑھے ایک ادھے ہوا تھنڈی لگری جے فول گرمی بہت بار ہے لیکن جب اوٹر میں آتے ہیں یا حرم میں پہنچتے ہیں وہاں پہ موسم جو ہے نب بہت اچھا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ وائس ڈیجیٹل میں آپ کا محمد رحمان پوٹا